اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل بے نمازی کا انجام فویل المسلینہ اللہزینہم آن صلاتہم ساؤن پارہ نمبر تیس سورت الماؤن آیت نمبر پانچ اور چھے ان آیت کا ترجمہ ہے اور ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک بھادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنمی پناہ مانگتا ہے اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑتا ہے یعنی دیر سے پڑتا ہے جو اس شخص نماز کے معاولے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پندرہ سزائیں دے گا ان میں سے چھے دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی دنیا کی چھے سزائیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی کسی عمل پر عجل و سواب نہیں دے گا اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ اسماں تک بلد نہ ہونے دے گا دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس پر یہ تین سزائیں مسلط کرے گا پہلی سزا یہ ہے کہ وہ زلیل ہو کر مرے گا دوسری سزا کہ بھوکا مرے گا تیسری سزا مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر ساری دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو بھی اس کے پیاس نہ بچے گی قبر میں اللہ تعالیٰ اس پر تین سزائیں مسلط کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسنیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات اُلٹ اُلٹ ہوتا رہے گا اس پر ایک اجدہہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجال اکرا یعنی گنجہ سام ہے اس کی آنکھیں آگ کی ناخن لوئے کے ہوں گے ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی وہ گرجدار بجلی کے آواز میں کہے گا کہ میں الشجال اکرا ہوں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح سے لے کر زہر تک اور زہر کی نماز قضاء کرنے سے زہر سے لے کر اثر تک اور اثر کی نماز قضاء کرنے سے اثر سے لے کر مغرب تک اور مغرب کی نماز چھوڑنے پر مغرب سے لے کر اشاہ تک اور اشاہ کی نماز قضاء کرنے پر اشاہ سے لے کر صبح تک دستا رہوں گا جب بھی وہ ضرب لگائے گا تو مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا تو اپنی ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلط رہے گا ہم عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ تین سزائیں دے گا اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو اسے مو کے بل گسیرتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا حساب کے وقت اللہ اس کی طرف نرازگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت چھڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ ملے جانے کا حکم سادر فرمائے گا اور جہنم بہت بھرہ ٹھکانہ ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک آمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیرز کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے گہبان و سلام